ہمیں کہہ رہا تھا میرے دوستو جن رگئے ہیں دو گزر رہے ہیں دنیا میں ایک مشاہدے والی جو دنیا کو دیکھ کر چل رہے ہیں دنیا کا نفع دنیا کا نقصان دنیا کی دیبگیلن دنیا کی کپڑے دنیا کی کھانے دنیا کا مکان دنیا کی سوالییں اور دنیا کی عورتیں اور دنیا کی چیزیں کیونکہ یہ راستہ کافروں کا ہے آج مسلمان دے اپنا راستہ چھوڑ کے کافروں کے راستے پر چل دی اس راستے پر چلنے والوں کو اللہ سالہ قرآن کریم میں کیا فرما ہے اِنْ هُمْ اِلَّا قَلْا نَعَا بَلْهُمْ عَدَى اللَّفْسَ دے جائے ارے یہ تو چپاؤں کی سرے ہیں بلکہ اس سے بلالت ہو رہا چپاؤں کی طرح کیسے کیونکہ جو آنکھوں دیکھی پر چلتا ہے وہ چپاؤں ہے وہ جانور ہے آنکھوں دیکھی پر جانور چلتا ہے وہ کان اور سونے پر انسان چلتا ہے یہ فرق ہے جانور میں اور انسان ہے اور بھی بہت سے فرق ہے ان میں سے ایک ہے کیسے آپ کتے کو گوشت کی بوٹی دکھلائیے اور ہٹی دکھلائیے تو آپ کی طرف آوے گا رہے ہیں اور اگر پتھر دکھلا ہے آوے لگا تو آنکھوں دیکھی پر وہ چلتا ہے وہ آنکھوں سے دیکھ رہا کہ گوشت میں میرا نفع ہے اور پتھر میں میرا نفع ہے آپ بکری کو گائیں کو ہونس کو بھینس کو گھاس دکھلا ہے وہ آگے آئے بہنے اور اگر لات چی دکھلا ہے آئے بھاگے گا پھر سارے جانور آنکھوں دیکھی پر چلتا ہے اور اگر ہم دل آنکھوں دیکھی پر چلے کہ سودھ میں میرا نفع 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 آتا ہے جھوٹ سے کمانے میں مال زادہ نگر آتا ہے خیانت سے کمانے میں مال زادہ نگر آتا ہے وہ چیزوں کو بیچ کر اور دھوکر دے کر کے کمانے رن مال زادہ نگر آتا ہے وہ اگر سجائے کے ساتھ کماؤں گا آمانہ دائج تو مال زادہ نگر آتا ہے اب وہ جو چلے گا اس کمانے میں لیونکہ خدا کی قصر میں جانوروں کے طرح ہے میں حصہ کافر نہیں کہتا لیکن جانوروں کے راستے پر چل دیا اور اس نے کافروں کا طریقہ اختیار کرنا شروع کر ریا پھر آتا فرما بل آزل سبیل آیا وہ جانوروں سے بھی زیادہ کمرا ہے ایسے یہ بن لائیں جو ان کو دیکھ کر چلے ہیں دنیا کو یہ بھی ایسے بن لائیں کیا لیکن جانور اپنے زندگی کے تندرستی کے نظام کو جانتے ہیں کہ کن تینوں سے اللہ تعالی نے ہماری تندرستی کا نظام قیم فرما ہے اور اللہ تعالی کی سنت کو جانتے ہیں اور منافوں کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا منافے لوگوں کو دینا چاہتا ہے یہ تین چیزیں جان اور جان سے کیسے آپ تو شیر کے آگے گھار لائیے کھا لے گا یہاں کہے گا اے بے خوب بے خوب انسان ہم سے تجھے اقل من سمجھا کرتے تھے تو اتنا بے خوب کب سے ہو گیا میں مجھ سے دودھ لینا ہے میں تو شکار ہوں اور شکار کے لئے تو قوت چاہیے دودھ لینا ہے بے خوبت کی ضرورتیں ہاں شکار ہوں اور میں بہادر ہوں بادشاہ ہوں جنگل کا قوت چاہیے میرے بدن میں اور میرے بدن میں قوت گوستہ رہے گا دھاستہ رہے گی ہرے تو بے بے خوب انسان مالو آتا ہے تو خلاق نظام کو بنے لاتا ہے اب دوکری کے آگے گھر لال دیجئے وہ گائیں کے اور بھینس کے آگے رونٹ کے آگے گھر لال دیجئے وہ لوگ کہیں گے زبانِ حال سے اور یہ انسان تو اتنا بے خوب ہے مجھ سے شکار کرانا کوئی بہادر کا کام لینا اور مجھ سے تو تجھے گوشت لینا ہے اور دودھ لینا ہے اور دودھ کے لیے گوشت کھلانا نہیں کھلا جاتا دودھ کے لیے گھاس کھلا جاتا تو جان اور جان کتا ہے انہیں دان ہیں زندگی